بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں جو چھوڑ کر جا رہے ہیں مختلف پارٹی سے وہ پاکستان تحریک انصاف کا رخ کر رہے ہیں خود پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ندیم افضل چند جیسا جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا چناؤ کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ اتنے سنجیدہ اقدامات کے باوجود بھی ابھی وہ سمرات نہیں مل پا رہے اور الیکشن میں وقت باقی نہیں رہ گیا دیکھیں بہت اہم باتیں ہیں اور پنجاب ظاہر ہے پورے پاکستان کے لیے ایک اہمیت رکھتا ہے ووٹوں کا ایک بہت بڑا اور پاپیلیشن کا بہت بڑا بیس ہے وہ اور پیپلز پارٹی نے یقیناً آپ صحیح کہہ رہی ہیں ہم نے اسے ایک حد تک کافی حد تک نگلیکٹ کیا ہے اور یہاں پر توجہ نہیں دی اب آپ جو پوچھ رہی ہیں مجھ سے کہ وہاں لوگ نکل کے کیوں جا رہے ہیں دیکھیں اس کی دو وجہات ہیں ایک تو آپ جائیں گے جہاں آپ کی اکثر اور بیشتر وہاں برادری اور دوسری سیاست کافی حاوی ہوتی جا رہی ہے نویت کی سیاست اور وہاں پہ نظریہ جہاں جہاں لوگ جا رہے ہیں وہاں آپ دیکھیں گے نظریہ کی ویلیو کی کمی ہوتی جا رہی ہے اور اس میں پھر کچھ ہمارا بھی اس میں کام ہے کہ ہم نے وہاں کیمپین نہیں کیا دوہزار تیرہ میں بھی ہم نے کیمپین نہیں کیا تو اگر پی ٹی آئی میں مثلا لوگ جا رہے ہیں تو اچھی بات ہے کہ ان کو ضرورت ہے نئے پاکستان بنانے کی پیپلز پارٹی کے مزدوروں کی اور کارکنوں کی اور قائدین کی لیکن جو ہمارے کور لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور پنجاب میں بلکل آپ نے صحیح فرمایا یہاں ہمیں توجہ کی ضرورت ہے نظریات کی سیاست کی واپسی کی اور وہ ہمیں خود ہی واپس لانی پڑے گی یوت کو اپیل کرنا ہے جو بہت بڑا حصہ ہے پاکستان کا دیکھیں وہاں پہ ایک اور بھی علمیہ ہے مزدور اور کسان کا جہاں پیپلز پارٹی کا ووٹر ہوتا ہے اور لیکن پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ایک ووٹر وہ بھی ہوتا تھا جو ایک بڑی سلجھیوی تاریخ سے منسلت ایک فلسفے والی سوچ رکھتا تھا جو سوشل اور انقلابی سوچ تھی یعنی سوشل لیولنگ کی سوچ تو وہ ووٹر کہاں گیا شہر رمان صاحبہ وہ ووٹر پاکستان پیپلز پارٹی سے کیوں دور ہوا منصفانہ سوچ والوں دیکھیں ندیم عزل چند صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ندیم عزل چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بلاول صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی نظریہ کی بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی تو وہ کہتے ہیں کیا نظریہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اگر شرجیل میمن نظریہ ہے اگر کرپشن نظریہ ہے تو پھر میں اس پارٹی میں نہیں رہ سکتا نہیں کرپشن تو نظریہ نہیں ہو سکتا اور میں چند صاحب کی ذات پر نہیں کومنٹ کرنا چاہتی کیونکہ زیب نہیں دیتا کہ ابھی تک ہمارے ساتھ تھے ہمارے دفتروں میں ہمارے گھروں میں اور ہم فوری طور پر ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں لیکن انہوں نے اپنا خود فیصلہ کیا ہے یہ ان کا فیصلہ ہے وہ بالکل اپنا حق رکھتے ہیں جہاں وہ جائیں ان کی فیملی جہاں جانا چاہے ہم پیپلز پارٹی کی بنیاد بالکل نظریہ آتی ہے انہیں بھی معلوم ہیں قطن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ دوسری جو دو تنظیمیں ہیں ان کی کیا بنیاد ہے نظریہ کی اور اگر کرپشن ہی صرف آپ کا ایک نظریہ ہے جو ایک بہت اہم بات ہے اور اس کو فوری طور پر ہمیں سب کو اڈریس کرنا ہوگا لیکن دیکھئے خیبر پختونخواہ میں تو اعتصاب بیورو تو بغیر افسران کے بند پڑا ہے کافی تو جہاں کرپشن کی بات ہوتی ہے اعتصاب تو انسان پہلے خود کرتا ہے اپنے آپ سے کرتا ہے تو ہم سب کو یہ سوال ایک دوسرے کو اور اپنے آپ سے کرنا ہوگا جہاں تک جی ایک سوال آپ نے ابھی کہا کہ بڑی تیزی میں آپ مجھے بات ختم نہیں کرنے دیتی ہوں اور تیزی میں مجھ سے دوسرے سوال پوچھنے لگتی محضرت کے ساتھ آپ مکمل کرنا چاہے تو آپ کر سکتی ہے بات آپ مجھے کاٹ دیجئے جی کر لے اب آپ کر لیں آپ نے انٹراب کر دیا ندیم افضل چند صاحب نظریہ کی جو بات کر رہے تھے آپ نے بھی یہ کہا کہ جی چونکہ وہ پارٹی میں رہے تو اب ان پر تنقید نہیں بنتی لیکن وہ بہت آڑے ہاتھوں آپ کو لے رہے ہیں وہ کھل کر پڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے جی اس پارٹی کا نظریہ آپ شرجیل میمن جیسے لوگ جو ہیں وہ ہو چکے تو میرے خیال سے پارٹی کی سطح پر بھی اس کا ردہ ملانا چاہے دوسری چیز میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ نظریہ والا جو ووٹر ہے وہ اب کہیں گم ہو گیا ہے اور نظریہ کی سیاست کو واپس لے کر آنا چاہے لیکن ابھی پاکستان پیپلز پارٹی جس طریقے سے پنجاب میں اپنا ریوائیول کر رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ نظریہ کی بنیاد پر ہے جبکہ most of it is based on wheeling and dealing نہیں I think wheeling dealing ہوتی تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا اس پر پھر ہم نے لوگوں کو آنے freely پھر ہم کہتے کہ کوئی آنے جانے کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا wheeling dealing کی بات تھی تو پھر زدہری صاحب کا تو ایک الگ ہی رد عمل ہوتا ہے اب آپ دیکھ لیں میں آپ کو دو اگزامپلز دوں گی بلکل چند صاحب گئے ہوں گے ان کی زماعت میں تو بہت سارے لوگ نکل نکل کے کے پی میں ہماری طرف آ رہے ہیں جس تنظیم کے پاس وہ گئے ہیں اور کرپشن کی بات کر رہے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ وہاں کتنے دفاتر کرپشن کے بند پڑے ہیں اور کیا نہیں ہوا ہے کیا ہوا ہے کن لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھیں کہاں تبدیلی لینے کے لیے نیا پاکستان بنانے کے لیے تنظیمیں بنی تھیں اور ان کو ضرورت پڑ گئی بہت سے پرانے لوگوں کی تو میں اس میں جاؤں گی نہیں اور اگر آج کل جو نازیبہ زبان استعمال کی جا رہی ہے اور ایک جگہ سے نکل کے آڑے ہاتھوں آپ نے لینا ہے تو آپ کل تک کیسے بیٹھے تھے یہ تو ایک بات ہوتی ہے تو افسوس سے میں کہوں گی کہ ہمیں اپنا ضرور جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں جسٹیفیکیشن تو دینا پڑتا ہے وہاں ووٹر بہت سارا پیپلز پارٹی کا بھی بیٹھا ہے تو اس کو بھی اپنا جسٹیفیکیشن دینا ہوگا دوسری بات آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ یہاں پنجاب میں آپ کو رسپانس نہیں آرہا دیکھیں ساؤک پنجاب میں تو شروع ہو گیا ہے ہمیں رسپانس آنا دوہزار تیرہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بالکل قطن کیمپیننگ نہیں کی تھی اور زداری صاحب اندر ایوان صدر میں بند کر دیے گئے تھے جسٹس چودری سے اور چیف جسٹس اور بلاول چیئرمن ہمارے تو زمین پہ تھے نہیں وہ اپنی سٹاڈیز ختم کر رہے تھے وقت ایسا تھا تو پیپلز پارٹی کی کوئی سنٹرل یا مقامی کیمپین مقامی کیمپین تھی لوکل کیمپین تھی کوئی سنٹرل کیمپین ہوئی نہیں اب میں سمجھتی ہوں وقت بالکل دوسرا آ گیا ہے لوگ جو ایک ایک نواز لیگ کے بھی حربوں سے تنگ آ چکے وہ اپنی مشین پالٹکس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں انہوں نے کچھ شہر کے حصوں کو مطلب خربوں روپے خرچ کر کے ایک ایکسپینسیو میٹرو ٹرین لگا دی ہے جو بلکل جو سسٹین نہیں ہو سکی اس کے لیے انہوں نے اور کرزے لینے پڑیں گے اور ایک شہر کے حصے کی بیوٹیفیکیشن کر دی ہے بلکل کرنی چاہیے لیکن یہ پنجاب نہیں ہے ہمارے آن سندھ میں دیکھیں کیا ہسپتالوں نئے نئے ہسپتال جو بل رہے ہیں اور کسی انڈیکیٹر پر آپ دیکھ لیں سوشل سرویسز جس طرح پک اپ ہو رہی ہیں نائی سی وی ڈی کو دیکھیں ایشیا میں سب سے بڑا اور ہائی کوالٹی سب غریب کے لیے اوپن فری آف کاسٹ اس طرح کے بہت سارے ہسپتال کھل گئے ہیں جو ساری دنیا آپ سر آ رہی ہے تو ہم اب اپنے پرفارمنس پر جائیں گے کوئی دیکھیں کل کا اور آج کا کھیل نہیں ہے لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں کل کا آج کا کھیل نہیں ہے جو لوگ جیالے ہیں جو نظری آتی ہے وہ رہیں گے اور سیاست جو ہے آج اگر آپ کو سترہ سیٹیں جیسے آپ کو یاد ہے نائنٹی تھری میں ہوا تھا سترہ سیٹیں پیپلز پارٹی کو ایم این اے کی ملی تھی بلکل ٹھیک اس کے بعد آپ نے دیکھا کیا ریوائیول ہوا تو دیکھیں سیاست میں اونچ نیچ ہوتی ہے پنجاب میں حالات ہمارے بلکل ایسے نہیں رہیں کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے یا کوئی سیٹسفائے ہونا چاہیے اس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے نظریے کو ہم نے وہاں کبھی برادکاسٹ نہیں کیا آپ دیکھیں ہوں کہ ٹی وی چل رہا ہوتا ہے جلوسوں کے بڑے اشتہار چل رہے ہوتے ہیں ہم اشتہار بھی نہیں چلا رہے ہیں اب شاید ہمیں جدید طریقے کار کو ریڈیو بھی کرنا چاہیے